صاحب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل میں نواز شریف صاحب سیاسی اور پارلیمانی محاصل پر کوئی کردار ادا کر سکیں گے جی بلکل کر سکیں گے نواز شریف تو کیا پی ٹی آئی کے جو اڈیالہ میں مقیم حال مقیم کیونکہ حال پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف حال سعودی عرب ہے تو حال مقیم اڈیالہ جو ہے وہ بھی ادا کر سکتے ہیں اگر وہ جس طرح نواز شریف اور عاصف علی زرداری صاحب مولانا فضل رحمان جو باقی سیاستدان اپنے چوکاٹ میں رہتے ہوئے اپنے حدود میں رہتے ہوئے جو سیاست کرنا اگر ان کو آ جائے تو وہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں اور نواز شریف صاحب جو حال مقیم اڈیالہ ہیں ان سے قبل یہ تمام پروسس وہ گزار چکے ہیں تو اس لیے انہیں پتا ہے کہ کس طرح کی سیاست کی جا سکتی ہے پاکستان میں اور کہاں کہاں پہ ریڈ لائنز جو ہے وہ کینچے گئے ہیں تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا کردار کو نظرانداز کرنا جو ہے وہ حقیقت سے اگر کوئی آنکھیں مولنا چاہتا ہے اور کوئی نہیں سننا چاہتا تو ان کی مرضی لیکن نواز شریف صاحب کی حقیقت کو جٹلایا نہیں جا سکتا میں اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا مریم کہ یہ جو ہمارے مسائل ہے جو تذکرہ کیا گیا ہے جو بجلی کے مسائل ہے جو ڈالر کے مسائل ہے جو روپیہ کے مسائل ہے جو ایکسینج کے مسائل ہے وہ نواز شریف صاحب کی بس کی بات نہیں ہے کیوں کھیلے میں ان کو بہت سارے جو لوازمات پورے کرنے ہوں گے ان کی جماعت کو بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا کے آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ پاکستان کو بہت محنت سے اور بہت ہی ارقریزی سے توا کرنی کی کوشش کی گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں تو اس لئے یہ نواز شریف صاحب اور حال مقیم اڈیالہ کی بس جیسے بندوں کی بات اکیلے میں نہیں رہی ہے یہ سب نے مل کے اگر کچھ کرنا ہے واقعی اس ملک کیلئے تو یہ ایک مشترکہ کاوش ہی کے نتیجے میں پاسیبل ہوگا نواز شریف صاحب کی حقیقت پہلے بھی مسلمہ تھی اب بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہوگی اور میں تسلی کے لئے کہہ دوں تاکہ میں زیادہ برہم نہ ہوں جو حال مقیم اڈیالہ ہے ان کی حقیقت بھی مسلمہ ہے ان کو بھی اگر آپ مائنس کریں گے تو آپ کو مطلوبہ نتائج جو ہے وہ محسر نہیں ہوں گے نواز شریف صاحب کی آمد ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی سیاسی عمل میں شمولیت انتہائی ناگزیر ہے اب یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے تو عدالتوں کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا یہ ان کا قانونی ٹیم جانے نواز شریف جانے ان کے کیسز جانے ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ایک بڑا مطالبہ اس پینل کا پورا ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنا چاہیے اور جہاز بھک ہو چکا ہے وہ واپس آ رہے ہیں صاحب صاحب آپ کے نظر میں ہم بات کر رہے ہیں آئین کی بالا دستی کی نواز شریف سے بات ہوتی ہوئی آئین پہ چلی گئی ہے تو آئین اور انتخابات کا کتنا گہرہ تعلق ہے سولان تو گہرہ تعلق ہونا چاہیے لیکن ابھی کہا گیا کہ آئین کہا کا آئین اور کہا کا آئین ماضی کی بات پوچھے گئی تو مسئلہ ہوتوں کا ذکر ہوا اگر اس وقت خاموشی تھی تو اب واہ ویلا کیا یہاں پہ دیکھیں ہر دوسرا شخص جو ہے چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے وہ تجزیہ کار ہو چاہے ان کے گلے میں جو ہے دانشور کا کوئی بورڈ لٹکا ہو یا استاد چاہت علی خان ہے یا سنگر طاہر شاہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کو دکانے کے لیے ایک طرح کی وہ کرتے ہیں اور جو حقیقت میں وہ ہوتے ہیں وہ کچھ اور طریقے سے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل بیمانی ہو کے رہ گئی ہے آئین قانون اخلاقیات یہ جو ہے اصول یہ ساری چیزیں جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری لئے یہ چیز ٹھیک ہے اس وقت یا آنے والے دنوں میں شاید ٹھیک ہو سکتی ہے اس کو میں آئین کے تحت اور جو مولانا فلدر امان کا مشہور جو ایک جملہ ہے کہ تریتر کے آئین کے تناظر میں اس کو میں فٹ کر لیتا ہوں لیکن جو میری نظر میں ٹھیک نہیں ہوتا وہ پھر ریاست کی دشتگردی بھی ہو جاتی ہے وہ پھر کچھ سیاسی جماعتوں کی بدماشی بھی ہو جاتی ہے وہ کچھ سیاسی جماعتوں کا لادلہ پن بھی ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس پہ آپ اپنی انرجی صرف نہ کریں آپ جو ہے اس وقت کے حالات اور واقعات کے تناظر میں بات کریں جو آپ افورٹ کر سکتی ہے جو آپ آنیر کر سکتی ہے جو آپ سن سکتی ہے وہی سوالات آپ میرے خیال میں مریم کریں گی تو یہ پروگرام جو ہے یہ گھنٹہ ہمارے آرام سے گزرے گا ادر وائز ابھی آپ کے سامنے بات کی گئی نا کہ یہاں پہ آئین کوئی چیز نہیں ہے اگر اس وقت آئین کی پاسداری نہیں تھی اور ہمارے بہت زیادہ آئین پرست اس وقت اس تھیوری کے تابع ہو گئے تھے تو اس وقت آپ کیوں توقع کر رہی ہیں کہ آنے والی جو دور میں لوگ آئین کی پاسداری کریں گے یا جو نگران ہے جو اس وقت آپ نے آپ کو جمہوری حکومتوں سے بھی زیادہ با اختیار سمجھنے لگی ہے وہ آئین کی تابع ہو جائے گی یا جو آپ کے باقی ادارے ہیں وہ آئین کی تابع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا سوال ہے صاحب صاحب آپ کے نظر میں امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی ایسے میں پاکستان کیا سٹینڈ لے سکتا ہے دیکھیں مریم اس میں ایک ہاتھی کا قصہ چوٹا سا قصہ ہے اس کے کان میں ایک مچر نے رات گزاری اور صبح ہاتھی صاحب کو کہا کہ حضرت تینکیو کہ آپ نے مجھے اپنا کان فراہم کیا اور میں نے بڑی راحت والی رات گزاری ہاتھی صاحب فرمانے لگے یار کہ آپ کے آنے کا بھی مجھے پتا نہیں چلا اور آپ کے جانے کا بھی مجھے پتا نہیں چل رہا تو آپ اپنا رستہ لے اور نکل جا میرے کان سے پاکستان کا معاملہ اس حوالے سے وہی ہے پاکستان کی کوئی وقت میڈل ایسٹ کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے نائنٹین سیونٹی تری کی بات کی جنگ یوم کپور یا جنگ رمضان کی جو بات کی گئی اب بھی آپ گوگل کریں دیکھ لیں جو دس بارہ ممالک کی لسٹ ہے جو اگینٹ اسرائیل لڑے ہیں اس پہ آپ کو کیوبا کا نام نظر آ جائے گا اس پہ آپ کو جو ہے الجیریہ کا نام نظر آ جائے گا لیکن پاکستان کا ذکر نہیں ہے پاکستان کے پائلٹوں نے جھوٹے لیے ہوں گے اور ٹھیک ہے انہوں نے جذبہ ایمانی کے ایسا کیا ہوگا لیکن انیس سو تریہتر میں کیا ہوا اس جنگ کا انجام بھی تو دیکھیں اسرائیل نے آپ سے اور زمین لے لی تھی ہاں کچھ زمینوں پہ کچھ وقت کیلئے مصر نے توڑی دیر کیلئے قبضہ کیا تھا لیکن کہاں ہیں وہ قبضہ آج آج تو اسرائیل نے اپنے بارڈر بند کیے ہیں اور مہاجرین کو آنے نہیں دے رہا ہے جو غزہ کی پٹی سے باغے جا رہے ہیں اور سینہ کی وادی میں پناہ کے متلاشی ہے ان کو وہ رستہ نہیں دے رہا اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا ریکارڈ ہے کہ پاکستان کینیا اور ایجپٹ یہ ایسے ممالک ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈیفارٹ ہونے والے ہیں ان ممالکہ کا تو یہ انجام ہوا جو غزہ کی موجودہ جنگ سے پہلے چار جنگیں ہوئی ہیں اس میں فاتح تیرا ہے اسرائیل اور جن ممالک نے حملہ کیا ہے اس میں ایراک سیریہ اور مصر اس قسم کے ممالک تھے لیبیا ان کا انجام دے کے کچھ تو جو ہے ان کا پورا جغرافیا چینج ہو گیا ہے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ ان کا ساورنٹ ان کا حق ہے اسرائیل ظلم کر رہے بربریت کر رہے لیکن مسلمان ممالک میں امت مسلم آمہ میں وہ طاقت وہ تبان وہ جو ہے رپلائی کرنی کی وہ طاقت ہی نہیں ہے وہ سکت ہی نہیں ہے کہ اسرائیل جیسے ملک جس کے پشپناہی آپ نے شروع میں کہا ہے کہ امریکہ کر رہے اس وقت وہی ہوگا جو سائنس ٹیکنالوجی اور فوجی لحاظ سے اور مہاشی لحاظ سے آپ سے آگے ہو جس ہوا کو پس جت ، جسW